موسیقی ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں کرونا کے ریکارڈ معاملوں کے بیچ بانسر دن چلی انتخابی عمل کے بعد آج ویسٹ بنگال آسام ٹیملناڈو کیرل اور پڑوچری کے انتخابی نتائج آ چکے ہیں تین ریاستیں بنگال کیرل اور آسام میں بدلاؤ نہیں آیا یعنی بنگال میں ترنیمل کیرل میں الڈی ایف اور آسام میں بی جے پی کی ہی حکومت بننے جا رہی ہے ہاں ٹیملناڈو میں ضرور بدلاؤ ہوا ہے وہاں ڈی ایم کے کانگریس الائنس حکومت بنا رہی ہے پڑوچری میں معاملہ ضرور فسا دکھ رہا ہے وہاں کانگریس یا بی جے پی دونوں کو اکثریت حاصل نہیں بھی لیکن ایک دوسری ریجنل پارٹی ہے اسے وہاں اکثریت وہاں زیادہ سیٹیں ملی ہیں بنگال میں چار گھنٹے میں ہی ترنیمل کانگریس ایک سو ارتالیس سیٹوں کی اکثریت کی آنکڑے کو پار کر دو سو سے زیادہ سیٹوں پر پہنچ گئی حالانکہ یہ انکڑا دوہزار سولہ میں ترنیمل کو ملی دو سو گیارہ سیٹوں سے کم ہے یہاں ایک جانکاری کی بات انیس سو بہتر سے اب تک بیٹے انچہ سال میں بنگال میں یہ گیاروہ الیکشن ہے اور جو پارٹی جیت رہی ہے اس کا دو سو پلس سیٹوں کا ٹرین برخرار ہے ترنیمل نے دوہزار سولہ میں دو سو گیارہ اور دوہزار گیارہ میں دو سو اٹھائیس سیٹیں جیتی تھی اس سے پہلے سات بار لگاتا لیفٹ نے الیکشنز جیتے تھے صرف ایک بار دوہزار ایک میں لیفٹ کو دو سو سے چار سیٹیں کم یعنی ایک سو چیانوے سیٹیں ملی باقی الیکشنز میں لیفٹ کو ہمیشہ دو سو سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ملی چیف منسٹر مغربی بنگول ممتہ بینر جی کو حلقے نندی گرام سے شکست سے دوچار ہونا پڑا ابتدا میں اس بات کی تلات ملی تھی کہ ممتہ بینر جی نے اپنے خریبی حریب ویجے پی امیدوار شبندرو ادھیکاری کو بارہ سو اوٹوں سے شکست دے دی لیکن اوٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ممتہ بینر جی کو سترہ سو چھتیس اوٹوں سے شکست ہوئی ابتدا سے اس حلقے میں اوٹوں کی گنتی کے دوران تجسس دیکھا جا رہا تھا شروع کے چھے راؤنڈز میں ادھیکاری آگے تھے لیکن اس کے بعد ممتہ بینر جی کو بڑھتری حاصل ہوئی تھی لیکن لمحے آخر میں ممتہ بینر جی کو شکست ہوئی ممتہ بینر جی نے بھی اپنی شکست کو خبول کر لیا بینگول میں پورے انتخابات میں سب سے زیادہ چرچہ اسی سیٹ کی رہی ترینمل چھوڑ کر بی جے پی میں آئے شبیندرو ادھیکاری نے کہا تھا کہ وہ پچاس ہزار اوٹوں سے جیتیں گے اور اگر ہار گئے تو سیاست چھوڑ دیں گے ممتہ کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نندگرام میں ان کی ہار کو لے کر وہ بہت زیادہ افسوس میں نہیں ہے کلکتہ میں پریس کانفرنس کے دوران ممتہ نے کہا کہ نندگرام کے بارے میں فکر مت کرئی ہے میں نے نندگرام کے لیے کوشش کی نندگرام کے لوگ جو بھی تیہ کرتے ہیں میں اسے خبول کرتی ہوں ہم نے دو سو اکیس سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں بی جے پی ایلکشن ہار گئی ہے موسیقی موسیقی ملکل دے گزار دے گزار دے جوارو 200 کمی buat نہیں authority کہ می رو هاہترتLaughs چاہم کامل کوئی کامل کرنیسی میں شگہ سبmaniard کیا گرمکم ملک بنائم nerی وہ شما یا در دیو کی اس کی مہربنا지를 לקری archives وہاںifa pricing کو واگرالی چاہم خریف رہا ہے ترنمول کے راج سبا ایم پی دیرے کو برائن نے نتیجوں کے بعد ٹویٹ کر بی جے پی پر تنس کسا اس پوسٹ میں انہوں نے ایک ذرائع کا ذکر کیا اس میں ایک طرف بی جے پی کے ساتھ سی بی آئی ای ڈی الیکشن کمیشن میڈیا پیسے اور دل بدلوں کا ذکر کیا ہے دوسری جانب برائن نے کہا کہ ان سب پر ممتہ ترنمول ورکرس اور بنگول کی جنتہ بھاری پڑی ہے مغربی بنگول میں ترنمول کانگریس ایک بار پھر برسر اختیدار آ چکی ہے اس درمیان اتر پردیش کے سابق وزیراعلا اور سماجبادی پارٹی کے سربراہ اکیلے شیادب نے بی جے پی کو تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ریاست میں بہترین کارکردگی کے لیے ممتہ بینرجی کو مبارک بات بھی پیش کی بنگول میں ترنمول کانگریس کی بہترین کارکردگی سے پورجوش اخیلے شیادب نے کہا کہ مغربی بنگول میں بی جے پی کی نفرت کی سیاست کو شکست دینے والی بیدار عوام مہنتی ممتہ بینرجی اور ترنمول کانگریس کے وفادہ لیڈروں اور کارکنوں کو مبارک بات یہ بی جے پی کے ذریعے خاتون پر کیے گئے حتک آمیس تنس دیدی اور دیدی کو عوام کے ذریعے دیا گیا موہ توڑ جواب ہے ویج بنگول کی انتخابی مہم کے دوران بی جے پی دو سو پار سیٹوں کا دعویٰ کرتی رہی جواب میں ترنمول کے الیکشن سٹریٹیجسٹ پرشاند کی شور نے کہا تھا کہ اگر بی جے پی ڈبل ڈیجٹ کروس کر گئی تو میں اپنا کام ہی چھوڑ دوں گا الیکشن کے نتیجے پرشاند کو صحیح ثابت کر رہے ہیں بنگول میں بی جے پی نائنٹی نائن کے پار تو نہیں جا رہی ہے اور اس سے کافی کم سیٹے ملی ہیں بنگول میں ممتہ بینر جی اور ٹیمیل نادو میں ڈی ایم کے سٹیلنگ کو جیت دلانے کے دعوے پر کھرے اترنے کے بعد بھی پرشاند نے ایک ٹی وی انٹریو میں یہ کہہ کر چونکا دیا کہ اب وہ اس جیت کے بعد آئی پیک جو ان کی کمپنی ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں اب وہ الیکشن سٹریٹیجی بنانے کا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم کے باقی ساتھ ہی اب اس کام کو سمالے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب وہ سیاست میں آنے کی تیاری میں ہے تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ ایک ناکام پولیٹیشن ثابت ہوئے ہیں اب وہ آگے کیا کریں گے اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا حالانکہ مزاقیہ لہجے میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آسام میں جا کر ایک ٹی کارڈن چلائے پچھلے لوگ صبح الیکشن میں بی جے پی سے ملی کراری ہار کے بعد دوہزار بیس میں ممتہ بینر جی کے بھتیجے اور ایم پی ابھیشیک بینر جی پرشاند کو ترینومل میں لے کر آیا تھے اس کے بعد سے ہی پرشاند کی فرم آئی پیک نے ترینومل کی جیت کی سٹریٹیجی پر کام کرنا شروع کر دیا تھا بنگول الیکشن کے دوران ایک انٹریویو میں پرشاند کی شور نے کہا تھا کہ جو بھی کام کرو سب سے آگے رہ کر کام کرو سب سے بہتر کرو اگر میں سکل میتھولوجی اور فیکٹ کے استعمال کے بعد بھی جیت نہ دلا سکوں تو مجھے اخلاقی طور سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے زندگی بر یہی کام کرنا ہے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے میرے بعد بھی یہ کام ہوتا رہے گا میں نے اپنے ساتھیوں کو ان ساری چیزوں کے بارے میں ان ساری باتوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا اگر مجھے محسوس ہوا کہ میں یہ کام میں نمبر ون نہیں ہوں تو مجھے یہ کام چھوڑنے میں کوئی دقت نہیں ہے میں دوسروں کیلئے جگہ خالی کر دوں گا پرشاند کی شوز سیاستدان نہیں ہے لیکن ان کا کام سیاسی پارٹیوں کو الیکشن لڑانے کا طریقہ بتانے کا ہے الیکشن جیتنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کس طرح کی محیم تیار کریں انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اس کے لیے انہوں نے اپنی کمپنی شروع کی تھی جو یہ کام کر دی ہے حالانکہ پرشاند کہتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی الیکشن میں کامیابی صرف سیاست پر منصر نہیں ہوتی اس جماعت کے خائد کا نام کام اور اس کا ایمیج بہت مائنے رکھتا ہے بنگالی رزگلوں کی چاشنی ایک بار کپڑوں پر گر جائے تو بہت مشکل سے چھوٹی ہے بنگالی مانوس نے ایک بار پھر یہی ثابت کیا رجانوں سے ہی صاف ہو گیا تھا کہ ممتہ بینر جی کی ترنمول کانگریس نے بنگال میں کھیلا کر دیا ہے حالانکہ نمدی گرام میں شروعاتی طور پر ممتہ کا پچھڑنا کھیر میں نمک جیسا ہے بنگال نے انیس سو پچاس سے لگاتار سترہ سالوں تک کانگریس کو اختیدار سوپا لیکن جب ریاست کو سیاسی اٹھا پٹھا کا سامنا کرنا پڑا تو انیس سو ستیتر میں اس نے لیفٹ پارٹیز کو چل لیا اس کے بعد بنگال نے لیفٹ کو ایک یا دو نہیں پورے سات اسمبلی الیکشنز جیتا ہے لیفٹ نے سی پی ایم کی سربراہی میں بھاری اکثریت کے ساتھ پورے چونتی سال راج کیا لیفٹ کا دور ختم ہوا تو ممتہ کی ترنمول کو اختیدار ملا اور وہ پچھلے دس سال سے کمفرٹیبل میجاریٹی کے ساتھ بنگال پر راج کر رہی ہیں اس بار پھر وہ بھاری اکثریت کے ساتھ لوٹ چکی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ بنگال میں ممتہ کی جیت کے معنی کیا ہو سکتے ہیں بنگال الیکشن میں بی جے پی ممتہ حکومت پر مسلم خوش آمد گھسپیٹ کو بڑاوا دینے جیسے الزامات لگا رہی ہیں ان کے ذریعے بی جے پی نے پولرائزیشن کی کوشش کی تھی کافیہ تک بی جے پی اس میں کامیاب بھی دیکھی لیکن اس کے مقابلے ممتہ بینر جی بنگالی گورو اور سنسکرتی یعنی وہاں کے کلچر کی بات بار بار کر رہی تھی ان کی الیکشن سٹیٹیجی یہ تھی کہ وہ بنگال کے لوگوں کو سمجھا رہی تھی کہ اگر وہ الیکشن ہاریں تو بنگال کے باہر کے لوگ ریاست کو چلائیں گے ہندی بھاشی یعنی جو جن علاقوں میں ہندی بولنے والوں کی اکثریت ہے اور نورت بنگال میں پھلے ہی بی جے پی کی سٹیٹیجی نے کام کیا ہو لیکن ساؤت بنگال اور دہی علاقوں میں یہ مددہ چلا اور اس کے سہارے ممتہ نے بڑھت بنائی مودی شاہ کی جوڑی کا ممتہ شروع سے ہی مخالفت کرتی رہی ہے اور اپوزیشن کو انہوں نے کئی بار ایک ڈائس پر لانے کی کوشش بھی کی حالانکہ ابھی تک یہ کوشش پروان نہیں چر سکی لیکن بنگال کے اس بے حد مشکل کہہ سکتے ہیں مشکل انتخابات میں جیت کے بعد ممتہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ مودی کا نیشنل لیول پر قومی سطح پر مخابلہ وحی کر سکتی ہیں بنگال میں ممتہ کی جیت اس تھیوری پر پھر مہر لگا رہی ہے کہ بی جے پی ان ریاستوں میں آسانی سے جیت حاصل کر لیتی ہے جہاں اس کا مخابلہ کانگریس سے ہوتا ہے حالانکہ یو پی کا معاملہ کچھ اور ہے بنگال کے الیکشنز میں وزیراعظم مودی اور وزیرا داخل عامش شاہ نے خود پوری طاقت لگا دی لیکن ممتہ اپنا قلاب بچانے میں کامیاب ہو گئی اس کے بعد یہ مانگ بھی زور پکڑ سکتی ہے کہ قومی سطح پر بی جے پی کی مخالفت کی سربراہی کرنے کے لیے پورے اپوزیشن کو ساتھ آنا چاہیے لیکن اس کی لیڈرشپ لوکل ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کانگریس کئی اور ریاستوں میں سیکنڈ پارٹنر بن جائے گی بنگال الیکشن اس مائنوں میں اہم ہے کہ یہاں ایک طرف بی جے پی کی بہت بڑی پارٹی تھی جہاں اس کے پاس بے شمار ریسورسز سے مشنری تھی جبکہ دوسری طرف اکیلی ممتہ ان کے پاس سٹریٹ فائٹر والی ایمیج تھی بی جے پی کے پاس پورے ملک کے خائدین کا جماورہ تھا لیکن ترینیمول صرف ممتہ کی پاپولیارٹی کے سہارے تھی دس سال اختیار چلانے کے بعد ممتہ کی جیت یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ بنگال میں ان کے لیول کی پاپولیارٹی کسی کے پاس نہیں ہے اور بنگال میں ممتہ کی ایمیج جیسی بن چکی ہے لوگ اسے پسند کرنے لگے ہیں موڈی بنگال کی جنتہ میں بھی کافی پاپولر ہے لیکن یہ پاپولیارٹی لوگ سباہ میں کام کرتی ہے ریاست کی سیاست کی بات آنے پر ممتہ کا کوئی مخابلہ نہیں ہے کھیلا ہو بے ہاں ویس بنگال میں ممتہ بینرجی نے کھیلا کر دکھایا ہے ٹی ایم سی نے بی جی پی کا بنگال جیتنے کا غرور توڑ دیا وہیں کرونا سے کرونا وبا کے بیچ جب ملک بھر میں موڈی حکومت کی جم کر تنخید ہو رہی ہے یہاں تک کہ بی جی پی کا جو ساتھ دے رہی ہیں جو ساتھی ہیں وہ بھی حکومت اور پارٹی کی خیاضت سے ناراض ہیں ان سب کے بیچ ویس بنگال کی ہر بی جی پی کے لیے کرونا کی پوزیٹیو ریپورٹ جیسی ہے یہاں بی جی پی کو اوٹوں کی آکسیجن درکار مقدار میں نہیں ملی حالانکہ آساب میں بی جی پی نے الیکشن جیتا ایسے میں پارٹی وینٹی لیٹر پر جانے سے ضرور بج گئی کرونا کی سنامی کے بیچ لگ رہا ہے کہ موڈی لہر ٹھہر گئی ہے ان نتیجوں کا کیا موڈی کے خط پر کوئی اثر پڑے گا اس پر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ موڈی اور بی جی پی نے اپنی پوری طاقت بنگال میں جھوک رکھی تھی ایسا محل بھی بنایا تھا کہ بی جی پی جیت رہی ہے اس کے بعد جو ٹی ایم سی کی جیت بی جی پی اور موڈی کے لیے کسی سیٹ بیک سے کم نہیں ہے ہاں دیدی ممتاب انرجی اگر نندی گرام میں جو ان کی ہار ہوئی ہے اس سے بی جی پی کو خوش ہونے کا ضرور موقع ملا ہے لیکن یہ بھی نہیں ہو پایا کہ بی جی پی صرف ایک ہار کی وجہ سے ان کی پوری جیت کو نکار دے بی جی پی کی اس ہار کے پیچھے کئی وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اوور کانفیڈنس ویس بینگال میں ہار کا کیا موڈی کے خط پر اثر پڑے گا اس پر سیاسی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بینگال انتخابات میں کرونا کا اثر شروعاتی وقت شروعاتی فیز میں بہت کم رہا لیکن آنے والے یو پی کے انتخابات میں اتر پردیش کے انتخابات میں یہ بہت بڑا مدہ بننے والا ہے یو پی میں کرونا کو لے کر جس طرح کا حکومت کا فیلئر رہا ہے اس کا تو لوگ آنے والے انتخابات میں ضرور حساب چکائیں گے اب بات ٹیمیل لادو کی ٹیمیل لادو میں ڈی ایم کے ایم کے سٹیلین کا جادو چل گیا ڈرابیڈ سیاست کے جو چلاتی ہے ڈی ایم کے اس کے اور کانگریس کے الائنس نے آج صبح سالہ بارہ بجے تک دو سو چونتیس میں سے ایک سو اور تیس سیٹوں پر بڑت بنا لی تھی پچھلے اسمبلی انتخابات کے مقابلے اسے پین تیس سے چالی سیٹوں کا فائدہ ہوا وہیں اے آئی اے ڈی ایم کی اور بی جے پی الائنس کو سو سیٹوں کا آنکڑا چھونا بھی مشکل ہو گیا ادھر پڑوچیری میں اے آئی این آر سی بی جے پی کا الائنس یعنی انڈی اے اختدار حاصل کرنے کے خریب پہنچ گیا ٹیمیل لادو میں کئی دہوں کے بعد پہلی بار کرونا نے دی اور جیل الیتا کی غیر موجودگی میں الیکشنز ہوئے ایسے میں ڈی ایم کی کے اس مظاہر سے سٹیلین ان دو دگجوں کے بعد ریاست کے سب سے پاپلر خائد کے طور پر اسٹیبلش ہو گئے کرونا نے دیا اور جیل الیتا دونوں ہی سیاست کے ساتھ فلموں کے بھی ستارے رہتے ہیں ایسے میں سٹیلین کو ڈرائویڈ سیاست کا پہلا اور غیر فلمی ہی رو مانا جارہا ہے ڈی ایم کی کے ایم کے سٹیلین اور ای 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 ڈی ای 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 ڈی ای بی مکے Beyonce اے کے پلانی سوامی کے علاوہ ان ٹی کے کے سیمن ایم 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 کے کامل حسن اور ای ایم ایم کے تی ٹی وی دینا کرن ریاست کے وزیراعلہ کے اہدے کے داوے داردار مانے جارہے تھے دو سو چونتی سیٹوں والی ٹی ملاڈو اسیملی میں دوزار سولہ میں اے آئی اے ڈی ایم کے نے ایک سو چونتی سیٹوں پر جیت درج کی تھی اس کے بعد جیل علیتہ لگاتا دوسری بار کرسی پر بیٹھی پچھتے انتخابات میں کرونا نے دیکھی خیادت والی ڈی ایم کے کے خاتے میں اٹھانوے سیٹیں آئیں تھی کرونا کے ریکارڈ معاملوں کے بیچ ہوئے آسام اسیملی انتخابات کے بعد اتوار کے روز نتیجے آ چکے ہیں شروعاتی رجھانوں میں آسام میں بی جے پی الائنس کو اکثریت ملتی نظر آئی جو آگے برقرار رہی وہ چھترس سیٹوں پر آگے رہی وہیں کانگریس الائنس انچاس سیٹوں پر آگے چل رہا تھا ایک سیٹ پر ایک دیگر کینڈٹ آگے تھا انہی رجھانوں اور نتیجوں کے دم پر انڈی اے یعنی بی جے پی کے خیادت والا انڈی اے دوبارہ آسام میں حکومت بنا رہا ہے ادھر کرلا میں برسر اختیدہ لیفٹ کو آسانی سے اکثریت مل گئی شروعاتی رجھانوں میں الڈی ایف کو ستانوے یوڈی ایف کو ایک تالیس سیٹیں ملتی دکھ رہی تھی کیرل میں ایک سو چالیس سیٹوں پر غریب سیونٹی فور پرسن پولنگ ہوئی تھی دوہزار سولہ کے سمنین دقابات میں سیونٹی سیون پوائنٹ فائنٹری پرسن پولنگ ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی اب ہر کسی کی نظر نتیجہوں پر ٹکی ہے بہرحال یہ نتیجے سامنے آ چکے ہیں الڈی ایف نے دوبارہ کیرل میں اپنی حکومت خائم کر لی ہے پاس ریاستوں کے الیکشن انتخابی نتائج کے علاوہ آج اتر پردیش کے پچھتر زلوں میں ہوئے پنچائت الیکشن کے لیے بھی اوٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے یہ وہی انتخابات ہیں جنہیں کرونا کے گاؤں گاؤں تک پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ مانے جا رہا ہے ان انتخابات میں زلہ پنچائت کے عراقین مقامی پنچائت کے رکون پردھان اور گرام پنچائت وارٹس کے عراقین کے اوہدوں کے لیے بارہ لاکھ نواسی ہزار نو سو تیس کینڈٹس اترے تھے نتیجے کی تصویر تو تین میں یعنی پیر کی دو پہر تک صاف ہو جائے گی لیکن جو تصویریں سامنے آئی وہ پریشان کرنے والی ہیں اوٹنگ کے دوران کاؤنٹنگ ہاؤس کے سامنے جھٹ رہی ہزاروں کی بھیڑ میں نہ کوئی ماسک پہنے ہوا تھا اور نہ ہی کوئی سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھا گیا الیکشن کو لے کر جو جوش ہوتا ہے اس میں کوویٹ کے خواہد کی دھجیاں اڑائے گئیں آج پانچ ریاستوں میں اسمبلی الیکشن کے نتائج سامنے آئے الیکشن کمیشن کی سخت ہدایتوں کے باوجود جیت کا سوپر سپریڈر جشن جاری رہا بنگال میں کاؤنٹنگ کے بیش ٹی ایم سی کے آگے نکلنے پر پارٹی اراکین سڑکوں پر جشن منا رہے تھے ٹیمیلالو کے چننہی میں ڈی ایم کے ہیڈکارٹرز کے سامنے بھی ورکرز جیت کی خوشیہ مناتے نظر آئے بھیڑ میں ایک دوسرے کو لڈو کھلائے گئے یہ تصویریں دیکھ کر الیکشن کمیشن نے پانچوں چناوی راجیوں ریاستوں کے چیف سیکریٹری کو احکام دیے کہ اس طرح کا جشن منانے والوں پر ایفائیر درش کی جائے بنگال میں ترینمل کی جیت کا جشن منایا گیا ورکرز بھیڑ میں بینا ماسک کے سڑکوں پر پٹا کے پھوڑتے نظر آئے عبیر اور گلال اڑا رہے تھے آسن سول میں جب اس طرح کا جشن منا رہے ورکرز کو سمجھانے کے لیے ایک پولیس افسر پہنچا تو اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے سے بھی یہ باز نہیں آئے جب یہ پولیس افسر اپنا فرض نبھار آتا تب ہی ایک ورکر نے اس کے پاس پٹاکہ پھوڑ دیا اتر پردیش کے ہاتھ رس میں پنچائت الیکشن کی کاؤنٹنگ کے بیچ پریشان کرنے والی تصویریں سامنے آئے وہاں ہزاروں کی بھیڑ کاؤنٹنگ ہال میں گھسنے کی کوشش کرتی نظر آئی کاؤنٹنگ کے لیے کاؤنٹنگ کے لیے ویس بینگال میں جہاں ٹی ایم سی کارکون جیت کا جسن منا رہے تھے وہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں نے کپڑے کی دکان لوٹ لی آپ کو بتا دیں کہ ویس بینگال میں پارچل لاؤگ ڈان بھی لگا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کچھ مقامی لوگوں نے یا پھر ہو سکتا باہر کے لوگیں انہوں نے ایک دکان لوٹ لی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے موسیقا موسیقا موسیقی اب بعد کرونا وائرس کی دنیا ور میں کرونا کے معاملے لگاتار بڑھ لے ہیں بیتے دنیا نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا میں سات لاکھ نوازی ہزار ایک سو ارسٹھ لوگوں میں کرونا کی تذیخ ہوئی اس دوران بارہ ہزار پانسو اکاون لوگوں کو جان بھی گوانی پڑی سب سے زیادہ متاثرین ہندوستان میں ملے یہاں تین لاکھ بیانوے ہزار مریض کرونا سے متاثر پائے گئے اس کے بعد برزیل میں ساٹھ ہزار تیرہ اور امریکہ میں بیالیس ہزار چونتیس لوگوں میں کرونا کی تذیخ ہوئی ادھر کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے اپنے ملک کے لوگوں پر ہندوستان سمیت سات ملکوں میں جانے پر روک لگا دی ہے اسرائیل کے وزرعظم کے دفتر اور وزارت سہت نے کہا کہ ہمارے ملک کے لوگوں سے یوکرین برزیل ایتھوپیا ساؤت آفریقہ میکسیکو ترکی اور ہندوستان نا جانی کی اپیل کرتے ہیں یہ احکام تین میں سے لے کر سولہ میں تک لاغو رہے گا دنیا میں کرونا کی چپٹ میں آنے والوں کا آنکڑا پندرہ کروڑ کے پار پہنچ گیا ہے اب تک پندرہ کروڑ ستائیس لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں ان میں سے بتیس لاکھ پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تیرہ کروڑ سات ہزار لوگ کرونا سے نجات پا چکے ہیں فیلحال ایک کروڑ پچانوے لاکھ لوگوں کا علاج چل رہا ہے ہندوستان میں کرونا وائرس کا خہر کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ لگانا ہے تو ان تازہ آنکڑوں کو دیکھ سکتے ہیں ہفتے کے روز دنیا کے ٹاپ ففٹی متاثر ملکوں میں ملا کر تین لاکھ اکینوے ہزار لوگ متاثر پائے گئے جبکہ اکیل ہندوستان میں تین لاکھ بیانوے ہزار چار سو انساٹ مریضوں کی پہچان ہوئی مطلب پچاس ملکوں کے ٹوٹل کیسز سے بھی ایک ہزار زیادہ مریض ہندوستان میں ملے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو راحت کی خبریں بھی آئیں پہلے یہ کہ جمعے کے مخابلے ہفتے کے روز متاثرین کی تعداد میں نو ہزار پانسو پچپن کی کمی دیکھی گئی جمعے کے روز ملک میں ریکارڈ چار لاکھ دو ہزار چودہ لوگ متاثر پائے گئے تھے جو ہفتے کے روز گھٹ کر تین لاکھ بیانوے ہزار چار سو انساٹ پر پہنچ گئے دوسری جانب پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا میں سب سے زیادہ امواد ہندوستان میں ہوئی یہاں تین ہزار چھ سو چوریہ سی مریضوں نے دم توڑ دیا برزیل میں مرنے والوں کی تعداد دو ہزار دو سو ارسٹ رہی تیسرے نمبر پر امریکہ رہا وہاں ہفتے کے روز چھ سو اکسٹ لوگوں نے جانگوائے ہفتے کا دن ریکاری کے معاملے میں کافی اچھا رہا پہلی بار ایک دن کے اندر تین لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے اس دوران ریکار ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار پانسو بائیس رہی اب تک دنیا میں کسی ملک میں ایک ساتھ اتنے مریض ریکار نہیں ہوئے اس سے پہلے یعنی جمعے کے روز دو لاکھ نینیانوے ہزار لوگ ٹھیک ہوئے تھے کرونا مہران کے پیش نظر اوریسہ حکومت نے ریاست میں پانچ میں سے انیس میں تک لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا یہ اطلاع ایک نیوز ایجنسی نے دی اوریسہ میں تیس اپریل کو ایک دن میں سب سے زیادہ آٹھ ہزار چھ سو اکیسی لوگوں میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی تھی اس سے ریاست میں متاثرین کی مجموعی تعداد دو ہزار تریالیس سے تجاوز کر گئی محکمہ سہت کے ایک عہدے دار نے بتایا کہ نئے معاملوں کی تزدیق کانٹیکٹ ٹریسنگ کے بعد کی گئی ہے اوریسہ کے تمام تیس ازلا میں نئے معاملوں کی تزدیق ہوئی خوردہ میں سب سے زیادہ چودہ سو آٹھ معاملوں کی تزدیق کی گئی ہے اس کے علاوہ دیگر ریاستوں میں کئی نئے معاملے سامنے آئے اوریسہ میں علامتی طور پر یکم میں سے اٹھرہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی ٹیکہ کاری کا عمل شروع ہو گیا ریاستی حکومت نے یکم میں سے بھوبنے شور میں صرف اٹھرہ سے چوالیس سال کی عمر کے لوگوں کے لیے کوویڈ کی ٹیکہ کاری کا تیسرا مرحلہ شروع کیا تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کے سات ہزار چار سو تیس نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر چار لاکھ پچاس ہزار ساس سو نوے ہو گئی ہے ریاست میں بحیثیت مجبوعی اموات کی تعداد بڑھ کر دوہزار تین سو اٹھٹھ ہو گئی کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھپن اموات ہوئی ہیں میکمہ سہت کی جانب سے جاری کردہ بولیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں پانچ ہزار پانچ سو سینسٹھ افراد روبے سہت ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مرش سے روبے سہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر تین لاکھ سینسٹھ ہزار ساس سو ستائیس ہو گئی ہے ریاست میں ایکٹیف کیسز یعنی وہ مریض جن کا علاج چل رہا ہے ان کی تعداد اسی ہزار چھے سو پچانوے ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے چھتر ہزار تین سو تیس ٹیس ٹیسٹ کیے گئے تاہم چار ہزار چھ سو باون نمونوں کی ریپورٹس کا انتظار ہے بحیثت مجموعی ایک کرو تیس لاکھ نمونوں کی جانش ریاست میں اس مرش کے پھیلنے کے بعد سے کی گئی ہے جیچمسی کے حدود میں پندرہ سو چیالیس نئے معاملات درج کیے گئے بخیہ معاملات ریاست کے دیگر ازلام درج کیے گئے ملک میں بے خابو ہوتے کرونا کے بیچ وزیراعظم نرندر موڈی نے اتوار کے روز ہائی لیول میٹنگ کی زوران موڈی نے ایکسپرٹس کے ساتھ الگ الگ مددوں پر بات کی میٹنگ کے دوران ملک میں آکسیجن اور میڈیسن کی جو سہولت ہے ایویلیبلیٹی ہے اس کا ریویو بھی کیا گیا میٹنگ میں کرونا سے نہیں پٹنے کے لیے کئی اہم خدم اٹھائے گئے حکومت کے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے آج ملک میں کرونا کے مینجمنٹ کے لیے ہیومن ریسورسز بڑھانے کے معاملے پر ریویو کیا اس اجلاس میں میڈیکل اور نرسنگ کورسز سے پاس آؤٹ یا سٹوڈنٹس کو کوویڈ ڈیوٹی سے جوڑنے کے لیے انکریج کرنے جیسے کئی خدم اٹھائے جانے کا فیصلہ لیا گیا ڈیٹیل جانکاری پیر کے روز یعنی کل سامنے آئے گی میٹنگ میں نیٹ اگزام میں دیری پر بات چیت ہوئی اور ایم بی بی ایس پاس آؤٹ سٹوڈنٹس کو بھی کوویڈ ڈیوٹی کے لیے انکریج کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس پر غور کیا گیا کہ کوویڈ ڈیوٹی میں ایم بی بی ایس اور نرسنگ کے فائنل یئر سٹوڈنٹس کی خدمات لی جائیں کوویڈ ڈیوٹی کرنے والے میڈیکل پرسنلز کو زائد انکریجمنٹ کے ساتھ ہی سرکاری جو اپوائنمنٹس ہوتے ہیں اس میں پریارٹی بھی دی جائے گی سی بی ایسی نے دسمی کی بورڈ ایگزیمز کا ریزل بی جون کو معاف کر جائے گا سی بی ایسی کے دسمی کے بورڈ ایگزیمز کا ریزل بی جون کو ڈیکلیئر کیا جائے گا سی بی ایسی نے ہفتے کی رات ریزل کی تاریخوں کا اعلان کیا کرونا کے چلتے سی بی ایسی نے چودہ اپریل کو اس سال ہونے والے دسمی کے امتحانات رد کر دیئے تھے اب بورڈ نے طلبہ کے لیے نئے پوائنٹس ڈیسائٹ کیے ہیں اسی کی بنیاد پر ریزل جاری کیا جائے گا سی بی ایسی کے نوٹیفیکشن کے مطابق نتیجے تیار کرنے کے لیے ہر سکول کو ایک آٹھ رکنی ریزلٹ کمیٹی بنانی ہوگی اس میں سکول کے پرنسپل کے علاوہ میکس سوشل سائنس سائنس اور دو لینگویج ٹیچرز ہوں گے کمیٹی میں دو ٹیچرز پڑوس کے سکول سے بھی رکھنے ہوں گے سی بی سی کے مطابق ریزلٹ کے لیے پچھلے تین سال میں سکول کے سب سے بہتر نتیجے والے سال کو ریفرنس ایئر مانا جائے گا انسٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹس آف انڈیا آئی سی اے آئی نے سی اے میں دوہزار اکیس امتحانات کے لیے آن لائن اپلیکیشن وینڈو دوبارہ اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ایسے میں جو کینڈیٹس ابھی تک سی اے کے اگزام کے لیے اپلیکیشن نہیں دے پائے وہ اب چھے میہ تک اپلیکیشن دے سکتے ہیں اس بارے میں آئی سی اے آئی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے جانکاری دی ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انیلیسس کے ساتھ فلحال دیجئے اجازت خدا حافظ